بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنانے لگی تھی آلو اور بینگن کی سبزی اور میں نے سوچا کہ جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑی ہی چٹ پٹی اور مزدار سے یہ سبزی ہوتی ہے اور اتنی ہی جلدی تیار بھی ہو جاتی ہے کافی لوگ ہیں جن کو بھرتا زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو یہ آلو بینگن مسالے والے پسند ہوتے ہیں مجھے تو یہ سبزی دونوں ہی طریقے سے کافی اچھی لگتی ہے آپ بتائیں کہ آپ کو بھرتا زیادہ اچھا لگتا ہے بینگن کا یا مسالے والے آلو بینگن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس کونٹیٹی میں آلو اور بینگن کی ہم نے ریشو رکھنی ہے بینگن ہمیشہ زیادہ ڈلتے ہیں آلو تھوڑی کام کونٹیٹی میں آئیں گے اور جب مسالے والے آلو بینگن بنائے تو اس کے لئے چھوٹے اور لمبے بینگن استعمال ہوتے ہیں بھرتے کے لئے ہمیشہ بڑا بینگن استعمال ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے پیاز جو ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کو آپ رکھ لیں ایک سائٹ پہ اس کے بعد جس بھی پتیلے میں آپ نے کھانا بنانا ہے اس میں آئل ڈال کے تھوڑا گرم کر لیں اور اس کے بعد یہ پیاز اس میں ڈال دیں پیاز کو فرائی ہونے کے لئے رکھتے ہیں بہت زیادہ اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا بس یہ کہ جب تک یہ فرائی ہوتا ہم جو بینگن ہیں ان کو دھو کے کٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بینگن کو دھو لیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کی ہم کٹنگ کریں گے اچھا یہ کہ بینگن کٹ لیں تو یہ کافی جلدی کالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اتیار کرنی ہے کہ آپ نے سارے کام یہ ساتھ ساتھی کرنے تاکہ جیسے ہی مسالہ ریڈی ہو تو بینگن کو زیادہ کٹے ہوئے ٹائم نہ ہو تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اچھا میں لمبائی کی روخ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ کو اگر کسی اور شیپ میں اس کی کٹنگ پسند دے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ گرین پارٹ جو ہے یہ میں ساتھ ہی کٹ کر رہی ہوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ یہ ریمیوو بھی کر سکتے ہیں چلیں جی جو پیاز ہے یہ فرائے ہو چکا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے لسن اور ردرکہ پیسٹ تھوڑی سی فرائنگ کرنے کے بعد ہم اس کے جو بیسک مسالے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں حلدی ڈالی ہے لال مرش کا پاورڈر ہے اور نمک ہے اور یہ تھوڑا سا ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور مسالے تیل کا کلر جب تھوڑا چینج ہوگا تو کیوز میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور بس آپ نے مسالے کی اچھی سی بنائی کرنی ہے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں یہ بھی گل جائیں اور اس کا بھی جو ٹیسٹ ہے یہ مسالے میں آ جائے اور جو آئل کا کلر ہے وہ بھی تھوڑا ریڈ ہو جائے گا تو مسالہ ریڈی ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بینگن اور بینگن کی اچھے سے مکسنگ کر لیں اور مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہری میرچ ڈال دیں درمیان میں سے کٹ کر کے ساتھ ہی وہ بھی بھون جاتی ہے اس کے کافی اچھا ٹیسٹ بینگنوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے بس اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کبر کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور کافی جلدی یہ پاک جاتے ہیں زیادہ تر ہمیں اس میں پانی گرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب تک یہ بن رہے تھے تو ہم جو ہے آلو کی کٹنگ بھی کر لیتے ہیں اچھا جس شیپ میں آپ نے بینگن کٹنے ہیں اسی شیپ میں آپ نے آلو کی بھی کٹنگ کرنی ہے آلو میں نے بھی لمبائی کے روخ میں ہی کٹے ہیں کیونکہ جو بینگن ہے وہ بھی ہم نے لمبے لمبے کٹے تھے تو بس جب آلو جو ہے یہ کافی جلدی پاک جاتا ہے اس لئے بلکل تقریباً 80% جب بینگن پاک چکے تھے تو اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں اور آپ دیکھ لیں ویسے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر پانی کی ضرورت آپ کو پڑے تو تھوڑا سا آپ اس میں پانی کا چھینٹا بھی لگا سکتے ہیں اور جلدی سے یہ دیکھیں آلو اور جو بینگن ہیں یہ پاک چکے تھے آئل اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس کے بیچ اگر آپ مزید گرین چلی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ڈالی صرف میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈالا ہے اور اس کے جو سبزی ہے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا گرم سالہ اور دھنیا پاڈر وغیرہ نہیں جاتا بلکل لائٹ سے مسالوں کے ساتھ یہ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مزیدار سے ہمارے آلو بینگن جو ہیں تیار ہیں آپ چپاتی کے ساتھ اس کو سرف کریں یا نان کے ساتھ کھائیں دونوں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بڑا شاندار ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اس کو فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو